جنابِ مسلم نے مقابلہ کیا سب ملکر چاروں طرف سے حملہ کر رہے تھے جنابِ مسلم زخموں کی وجہ سے گر گئے اور آپ کو اسیر کر لیا گیا تلوار اور ٹیگر اسلحہ اشت نے قبضہ کر لیا آپ نے ابن زیاد کو سلام نہیں کیا اور تلیرانہ انداز میں استدلال کیا ابن زیاد کو غصہ آیا اور حکم دیا کہ دارو امارہ کی بلندی سے قتل کر کے نیچے پھیک دو آپ کی جشن کو گفہ کی گلیوں میں پھسیتا گیا بھانی بن اروہ کے برابر میں لٹکا دیا گیا اہلِ کوفہ خاموس رہے جنابِ مسلم نے شہادت سے پہلے اپنے اشت سے کہا تھا کہ امام حسین کو خط لکھ کر کوفے کی حالات سے آگاہ کر دیا جائے اپنے اشت نے وعدہ تو کیا لیکن عمل نہیں کی